میڈیکل کی فیلڈ میں اگر آپ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہو جسٹ اپٹر ٹویلڈ کے بعد آپ سوچ رہے ہوگی میڈیکل کی فیلڈ میں آپ کو اپنی سربیزز دینی ہے اپنا کریئر جو ہے میڈیکل کی فیلڈ میں بنانا ہے تو باروی کے بعد میڈیکل فیلڈ میں کون سے ایسے موسٹ پاپولر کورسز ہیں جن کورسز کی ہیلپ سے آپ اپنا کریئر میڈیکل کی فیلڈ میں بنا سکتے ہو نمشہ دوستو میں سریند گوسائی آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی ویڈیو چینل ڈاکٹر ان سوٹس میں اور آج کی اس ویڈیوز میں میں آپ کے لئے انڈیا کے 5 موسٹ پاپولر میڈیکل کورسز لے کے آیا ہوں جن کورسز کی ہیلپ سے آپ اپنا کریئر میڈیکل کی فیلٹس میں بنا سکتے ہو آگے چل کے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو میڈیکل میں اپنا اچھی سربیسز آپ پروبائیڈ کر سکتے ہو اور اپنی لائف میں بہت اچھی سکسز اور بہت اچھا پیسہ آپ ان کورسز کے ذریعے بنا سکتے ہو تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے جانئے کہ یہ کونسے 5 موسٹ پاپولر میڈیکل کورسز ہیں جن کو آپ جسٹ اپٹر ٹول کے بعد کر سکتے ہیں اور ان کورسز کو کرنے کے لئے آپ کو کونسے انٹرینس اگزام سے گزرنا ہوگا کونسا انٹرینس ٹیس دینا ہوگا کیا ایڈمیشن پروسس ہوگا کیا فیس ہوگی کیا جاب پروفائل ہوگی اور اس کے بعد کتنی سیلری ملنے کے چانسز آپ کے ہوں گے ان سبی کی ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے آ رہی ہے جہاں سٹوڈینٹس میڈیکل کریئر بہت سے سٹوڈینٹس کا سپنا ہوتا ہے میڈیکلز میں اپنے کریئر کو بنانا میڈیکلز جاب کرنا اور بہت اچھی جاب سے بھی ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیٹرمنیشن چاہیے اس کے لئے بہت زیادہ ہارڈ بگ بہت سی ڈیڈیکیشن چاہیے تو اگر آپ یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہیں اور خوب سارا پیسہ بھی اگر آپ کے پیرنٹس کے پاس میں ہے تو ہی آپ یہاں پہ سیکسز ہو پائیں گے بیوکی اس پیلڈ میں سب سے زیادہ پیسہ لگنے والا ہے زیادہ پیسہ لگاؤ گے تو آگے کئی زیادہ پیسہ آپ اس کے ذریعے بنا بھی لیتے ہو تو اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہو تو پہلے آپ کے پیرنٹس کے پاس خوب پیسہ بھی ہونا چاہیے جو آپ کے اوپر لگا سکیں اور بعد میں ریٹن تو آپ کئی گناہ آپ اس کے ذریعے نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم جان رہے ہیں فائیو میڈیکل کورسز کے بارے میں جو کی بیچولر ڈگری کورسز ہیں اور اس کے بعد آپ ماسٹر ڈگری کورسز کے ساتھ میں آپ کمپلیٹلی ایک ڈاکٹر بن کے باہر نکلتے ہیں ان کورسز کے ذریعے تو یہ کون سے ایسے فائیو میڈیکل کورسز ہیں جن کو آپ ٹول کے بعد کر سکتے ہیں اور یہ موسٹ پاپلر کورسز ہیں انڈیا میں نمبر ون کورس جو ہے میڈیکل کی فیلٹ کا جس لیے کہ ہر سٹوڈنٹ کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل کی فیلٹ میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے جہاں ایم بی بی ایس بیچولر آف میڈیشن این بیچولر آف سرزری کا یہ جو کورس ہے انڈیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ہر سٹوڈنٹ کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے تو کیسے آپ ایم بی بی ایس کی تیاری کر کے کس طریقے سے آپ آگے چل کے اس کریئر کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں اس کورس کے لئے جو الیزیبیلیٹی ہوتی ہے ٹویل پاس آپ کے پاس میں ہونا چاہیے جہاں پہ کہ سائنس بیکگرانڈ سے ہو اور آپ کے جو مین سبجیکٹ ہیں وہ پی سی بھی آپ کے مین سبجیکٹ ہونے چاہیے انٹرنس اگزام کے اگر ہم بات کریں ایم بی بی ایس میں اگر آپ کو ایڈمیشن چاہیے تو اس کے لئے جو انٹرنس اگزام ہے نیٹ کا وہ آپ کو کلیر کرنا ہوگا کورس دیوریشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ 5.5 years کا یہ پورا کورس ہوتا ہے جہاں پہ کی 1 year کی آپ کو انٹرنشپ بھی اس میں انکلوڈ ہے مطلب 5.5 years میں 1 year کا انٹرنشپ بھی آپ کو ملتا ہے کورس پیس کے اگر ہم بات کریں تو 4 لاکھ سے 15 لاکھ پر ایئر جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا بھئی آپ کے پیرنٹس کے پاس میں خوب پیسہ ہونا چاہیے وہی آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بنا سکتے ہیں کیونکہ سب سے مہنگی جو اس بقت کا جو کورس ہے جو آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بنانے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں تو 4 to 5 15 لاکھ پر ایئر کا ایکسپنسز آپ کو ملے گا اگر 4 لاکھ میں اس لئے بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو اچھا آپ کا انٹرنش اگزام میں اچھا ریزلٹ آئے رینکنگ آپ کی اچھی تھی اور آپ کو اچھے گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن ملا تو وہاں پہ فیس آپ کو کم ملتی ہے اور اگر آپ کو پرائیوٹ کالجز اور پرائیوٹ یونیبسٹری سے یہ کورس کرنا پڑا تو وہاں پہ آپ کو فیس کافی مہنگی پڑتی ہے سیلریز کی اگر ہم بات کریں آپٹر کمپلیشن آب ایم بی بی ایس تو ایز ای فریشر آپ اسٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ 4 to 6 لاکھ پر اینم کی آپ کی جو ہے سیلری پر منت کی جو ہے وہ سیلری ہوتی ہے ایک ایم بی بی ایس داکٹر کی اور جیسے آپ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 to 3 لاکھ پر ڈے تک آپ کی ایرننگ ہو جاتی ہے دھیان رکھے گا 4 to 6 لاکھ پر منت ایز ای فریشر ٹھیک ہے اور 2 to 3 لاکھ پر ڈے ایز ایکسپیرینس تو جتنا پرانا ہوں گے ڈے بائی ڈے آپ کی جو ایرننگ ہے وہ بہت تیجی سے اس میں بنتی چلی جاتی ہے نمبر 2 جو کورس ہے میڈیکل کی فیلڈ میں موسٹ پاپلر کورسز کے ہم بات کریں 5 میڈیکل کورسز آبٹر 12 کے بات بیچولر آف فیزیو تیریپی بی پی ٹی کا یہ جو کورس ہے کافی پاپلر کورس ہے اور بیسٹ پی ہے اور اس کورس کے لئے آپ کو جو ہے کسی انٹرنس اگزام کی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ایک طریقے سے پیرا میڈیکل کا کورس ہے تو یہاں پہ نیٹ جیسے اگزامینیشن کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے نیٹ جیسے انٹرنس اگزام کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یونیورسٹی لیبل پہ جو بھی ان کا انٹرنس اگزام ہوتا ہے اس کو کلیر کر کے اس یونیورسٹیز میں آپ ایڈمیشن پاس سکتے ہیں تو الیزیبیلیٹی کے اگر ہم بات کریں تو 12 پاس آپ کے پاس میں ہونا چاہیے سائنس بیک گراؤنڈ سے انٹرنس اگزام یونیورسٹی لیبل پہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور کورس ڈیوریشن جو آپ کا 4 یئر کا ہوگا اور اس میں 6 منت کا انٹرنشپ بھی انکلوڈ ہوگا 6 منت کی انٹرنشپ کے ساتھ آپ بی پی ٹی جو کی بیچولر آف فیجیو تھریپی کا کورس ہے کافی اچھا کریئر ہے اس بقت اس بقت بہت زیادہ بوسٹ میں یہ کریئر ہے کورس کی جو فیس ہے وہ 40,000 سے لے کے 80,000 پر یئر کی جو فیس ہے اس کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں اور ریفریشر کی جو سیلری ہے وہ 15,000 سے لے کے 8 لاکھ پر اینم تک جاتی ہے اور ایج ایکسپیڈنس کے ساتھ میں آپ 4-8 لاکھ پر اینم سیلریز آپ کو ملتے ہیں اور کریئر اپورچنیٹیز بہت اچھی اس بقت ہے انڈیا میں ایز ایفی جو تھریپیس نمبر تھرڈ جو کورس ہے آپ کے لئے وہ ہے بی ڈی ایس بیچولر آف ڈینٹل سرجری ڈینٹسٹ اگر آپ بننا چاہتے ہو ڈاکٹر کی ڈگری ہے ڈینٹسٹ کا ڈاکٹر ہے تو یہ کورس بھی کافی اچھا ہے تو آپ بی ڈی ایس کا کورس کر کے جس سابٹر ٹول کے بعد آپ اگر ایک ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کورس کرنا ہوگا بی ڈی ایس جہاں پہ کی اس کورس کی پٹیکولر جو الیزیبیلیٹی ہے وہ ٹول کے بعد آپ اس کورس کو کر سکتے ہیں انٹرینس اگزام جو ہے اس کے لئے نیٹ کے انٹرینس اگزام کی ضرورت اس کے لئے آپ کو پڑھے گی انٹرینس تیس آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور کورس ڈیوریشن فائی ویئرز کا ہوگا جہاں پہ کی ون یئر کی آپ کو انٹرینسپ ملے گی جو کی فائی ویئر میں انکلوڈ ہے مطلب فائی ویئر کا کورس ہے تو اس میں ون یئر کی انٹرینسپ بھی آپ کے لئے انکلوڈ ہے اور کورس کی جو فیس ہے ون ٹو سکھ لاکھ روپیچ پر ایئر آپ اس میں خرچ کر سکتے ہیں اور سیلری ٹو 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 لاکھ اینم سے لے کے سکس ٹو ایٹھ لاکھ روپیچ پر اینم کی آپ کی سیلری ہوتی ہے ایز ای بی ڈی ایس تو کافی اچھا کریئر آپشن ہے بیسٹ آپورچونٹی ہے ایک ڈاکٹر بننے کی ایک ڈینٹسٹ بننے کی نمبر فور جو کورس ہے آپ کے لئے وہ ہے بی ایچ ایم ایس بیچولر آف ہوموپیتھی اینڈ میڈیشن سرجری ہوموپیتھی کافی اچھا پروسس ہے آج کی ڈیٹ میں لوگ ہوموپیتھی کے ذریعے بھی اپنے جو ہے ٹریٹمنٹ کو کرانا چاہتے ہیں کیونکہ ایلو فیتھک میں بہت زیادہ جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ملتے ہیں بہت زیادہ میڈیشن لینی پڑتی ہے جو ہے اس کی میڈیشن کم تو ہوتے ہیں ایلو فیتھکی لیکن جو ہے ہوموپیتھی کے مقابلے جو ہے یہ سائیڈ ہوموپیتھی کی جو میڈیشن وہ ٹولت کے بعد آپ اس کے لئے جا سکتے ہیں کورس کی ڈیوریشن 5.5 ویر ہوگی ون یر کا انٹینشپ بھی آپ کو اس میں انکلوڈ ملے گا اور کورس کی جو فیس ہے وہ 80,000 سے لے کے 1.5 لاکھ پر اینم آپ کو اس میں خرچ کرنے ہوں گے اور سیلریز کے اگر ہم بات کریں تو 3 to 4 لاکھ پر اینم اس کی سیلری ہوگی ایج ای فریشر اور ایج ای ایکسپیرینس 8 to 12 لاکھ پر اینم آپ اس کے ذریعے ان کر پاؤں گے تو بیچولر آف ہومیپیتھی میڈیشن اینڈ سرجری بی ایچ ایم اس کا کورس بھی آپ کے لئے بیسٹ ہوگا ایک ہومیپیتھی ڈاکٹرز بننے کے لئے نمبر فیپت جو کورس ہے ہم جس ٹولت کے بعد ہی میڈیکل کورسز کی بات کریں جہاں پہ کہ آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایلوپیتھیک میں ڈاکٹر بن سکتے ہیں ایلوپیتھیک میں بن سکتے ہیں آپ ہومیپیتھیک میں بن سکتے ہیں تو اب باری ہے بیچولر آف ایلوپیتھیک میڈیشن اینڈ سرجری بی ای ایم ایس بیچولر آف ایلوپیتھیک میڈیشن اینڈ سرجری جہاں پہ کہ ایک ایلوپیتھیک ڈاکٹرز بھی کافی جو ہے پاپولر ہیں آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں اب آئیورویدک بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے جب سے پتنجلی ہمارے رامدے بابا ہٹ ہوئے ہیں تب سے جو ہے آئیورویدک کو بہت زیادہ وہ ملا ہے اور آئیورویدک ایک safe and secure لوگ بہت زیادہ awareness ہیں آج کی ریٹ میں اپنی ہیلتھ کو لے کے تو زیادہ تر لوگ اپنا treatment آئیورویدک سے کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آئیورویدک کا side effect کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں اگر آپ آئیورویدک doctors بنتے ہیں تو اس کی feasibility کے لئے آپ کو 12 کے بعد آپ اس course کے لئے جا سکتے ہیں duration اس course کا بھی جو ہے 5.5 year ہے one year کی internship آپ کو اس میں include ملتی ہے course کی fees 20,000 سے 80,000 روپے پر منت آپ کو اس کے لئے خرچ کرنے پڑیں گے اور experience کے بعد آپ کو جو salary ملتی ہے course کو complete ہونے کے بعد 3 to 4 لاکھ کی salary پر این ایم کے chances ہیں جبکہ experience ہونے کے بعد آپ 6 to 8 لاکھ روپیز پر این ایم کی salaries کے ساتھ آپ آئیورویدک ڈاکٹر کے روپ میں اپنی بھومی کا نبا سکتے ہو تو یہ تو students آپ کے لئے 5 best medical courses ایک ڈاکٹر بننا ہے انڈیا میں تو یہ 5 courses کے ذریعے آپ الوپیتک یا آئیورویدک یا ہومیپیتک کے ڈاکٹر بننے کے لئے یہ سارے process سانسانت میں اگر فیجو تیریفیس بھی بہت اچھا کریئر option آج کی ڈیٹ میں نکل رہا ہے ڈینٹیز کا بہت اچھا کریئر option ہے تو یہ سبھی categories جو most popular ہیں انڈیا میں وہ ساری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں define کرنے کی کوشش کی ہے I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور اچھی لگی ہو تو اسے like اور share آپ کو ضرور کرنا ہے اگر آپ کو problem آپ کو لگی ہو ویڈیو میں یا کچھ آپ suggest کرنا چاہتے ہو تو comment box میں آپ ضرور ہمیں بتائیں اور اگر آپ computer related کوئی بھی courses کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے dotted institute کو ضرور جوائن کریں جہاں پہ کہ آپ ہمارے dotted institute سے online اور offline computer related diploma, certificate and professional courses کو آپ جوائن کر سکتے ہو اور آپ اپنا career computer کے fields میں اور کسی بھی official job میں آج کی date میں computer کی requirement ضروری ہے تو اس کے لئے computer کے schools کو build کرنا ضروری تو یہ کر سکتے ہیں آپ build گھر بیٹے ہی ہمارے online process کے دیئے جہاں پہ کہ آپ ہمارے mobile app کے ذریعے ہمارے سمی courses کو online گھر سے ہی join کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہماری app کو download کرنا ہوگا جس کا link آپ کو اس ویڈیو کے description میں ملے گا link پہ جائیں app کو download کریں اور آپ کے store section میں آپ کو ملیں گے ہمارے سارے courses جن کو آپ گھر سے ہی join کر کے آپ اپنا career computer کے fields میں boost up کر سکتے ہیں پسند آئی ہو تو like اور share ضرور کرنا ہے اور چینل میں پہلی بار ہے تو چینل کو subscribe کرنا بلکل نہ بھولی گا تو چلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائن جائے بھارت